اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی جفقہ قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ اسلام علیکم کلاس ٹو ہاوریو سٹوڈنٹس بچو آج تاریخ ہے اٹھارہ ستمبر دو ہزار بیس اور اسلامیات کا ہم نے سبق پڑنا ہے اللہ دیکھ رہا ہے خالد اور عامر بہت اچھے دوست تھے وہ ہر روز ایک باغ سے گزرتے تھے ایک دن وہ سکول سے گھر جا رہے تھے کہ انہیں باغ میں بڑا سا سیب کا درخت نظر آیا جس میں سیب لٹک رہے تھے لال لال تازہ سیب دیکھ کر بچوں کے موں میں پانی آ گیا عامر کا دل اتنا للچایا کہ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر درخت ہی درخت پر چڑ گیا خالد چیخا آمیر آمیر جلدی نیچے اترو تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے آمیر نے کہا کیوں مزاہ کر رہے ہو مجھے تو دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا آمیر درخت پر چڑتا ہی گیا اور خالد چیخ چیخ کر اسے نیچے بلاتا رہا آخر کار آمیر نیچے اتر کر آیا اور نراز ہو کر بولا یہ تم کیا کہہے جا رہے ہو چاروں طرف دیکھو کوئی بھی تو آس پاس نظر نہیں آ رہا بچوں جب وہ دو بچے باغ سے گزرتے تھے تو ان کا دل بہت لل جایا جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ سیب جو درخت ہیں سیب کے ان کے اوپر سیب لگے ہوئے ہیں تو ان کا دل کرتا تھا کہ وہ سیب کھائیں تو آمیر جو تھا نا اس کا اتنا دل لل جایا کہ وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر جو تھا وہ درخت پر چڑ گیا تو جو اس کا دوسرا دوستہ خالد اس نے چکھنا شروع کر دیا آمیر نیچے اترو نیچے اترو تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے وہ اس طرح سے چڑتا گیا چڑتا تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی طرح چکھتا رہا چکھتا رہا تو اسی طرح کچھ دیر بعد وہ نیچے اترا اور کہا کہ چاروں طرف دیکھے کیا کہہ رہے ہو تم یہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے تو خالد آمیر کا بہت اچھا دوست تھا کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ تعالی ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو خالد تھا نا آمیر کا جو دوست وہ اس کو سمجھانے لگا کہ اللہ تو جس نے ہمیں پیدا کی ہے وہ تو ہماری ہر چیز کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہے یہاں بھی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے بغیر اجازت سیب توڑنا گناہ ہے تو وہ اس کو سمجھانا شروع کرتا ہے کہ بھینہ اس طرح ہم کسی کی اجازت کے بغیر ہم سیب نہیں توڑ سکتے آمیر نے مسکر آ کر کہا میرے دوست تم سچ بول رہے ہو تم نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا جزاک اللہ خیرہ تو جو اس کا دوست ہوتا ہے آمیر وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تم نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا ہے کہ حبے کسی کی چیز بغیر اجازت نہیں لینی چاہیے یہ تو چوری ہو جاتی ہے یہ سن کر خالد مسکر آیا ابھی دونوں باغ سے نکل ہی رہے تھے کہ باغ کا مالک آ گیا پوچھا بچوں کیا تمہیں تازہ سیب کھانے ہیں خالد نے کہا سبحان اللہ بلکل ہم تو ضرور کھائیں گے بچوں اس طرح برائی سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں باغ کے مالک نے ان دونوں کو بہت سارے سیب دیئے تقویٰ اختیار کرنے والوں کو اگر باغ کا مالک انام دے سکتا ہے تو سوچو کہ دنیا کا مالک ایسے لوگوں کو کیا کچھ انام دیتا ہوگا اللہ تعالیٰ متقی لوگوں یعنی تقویٰ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے دیکھا بچوں انہوں نے بغیر زیادہ سیب نہیں توڑے اور جب وہ باغ سے نکلنے ہی لگے تھے تو جو باغ کا مالک تھا اس نے بچوں سے آ کے پوچھا کہ کیا تم سیب کھاؤگے تو ان بچوں نے سیب لینے اس کا کہا کہ ہم ضرور کھائیں گے تو یہ ان کی طرف سے باغ کا جو مالک تھا تو اس نے طوفے کے طور پر ان کو اتنے ڈھیر سارے جو تھے وہ دے دیئے تھے سیب تو یہ اگر ہم لوگ دیکھا جائے تو ہمارے لئے سبق ہے کہ ہمیں بھی کسی کی چیز بغیر اجازت نہیں لینی جائے چلیے بھائی بچوں اب تقویٰ سے متعلق ایک اور واقعہ سنیے حضرت عمر فاروق رئیس طلال انہوں سے کسی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے اب تقویٰ بچوں یہ ایک انسان جو ہے وہ بہت ہی پرہیزگار ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اور متقی ہوتا ہے یعنی کہ تو حضرت عمر بولے کیا تم کسی ایسی جگہ سے گزرے ہو جہاں راستے میں دونوں طرف کانٹے والی جھاڑیاں ہوگی ہوں وہ شخص بولا جی ہاں حضرت عمر فاروق نے پوچھا پھر اس راستے سے تم کس طرح گزرے آدمی نے کہا میں اپنے کپڑے سمیٹ کر دیکھ بھال کر اپنے آپ کو بچا کر نکلا کہ کہیں کانٹے نہ چھپ جائیں حضرت عمر فاروق نے کہا دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں سے خود کو بچا کر نکلنا ہی تقوی ہے جو ہمارے اردگرد برائیوں ہو رہی ہوتی ہیں ہم نے ان برائیوں سے بچنا ہے تو ہی ہم تقوی جو ہے اختیار کر سکتے ہیں گناہ اللہ کو نراز کرتے ہیں اور بندے کو نقصان پہنچاتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو نراز بھی کرتے ہیں اور بندے کو بھی نقصان پہنچتا ہے ٹھیک ہے آگے خالی جگہ پر کریں نوٹس پہ آپ لوگ کا کام ہے بچو لفظ دیوں میں دوست لال لال چڑھتا مالک اور گناہ پہلا ہے خالد اور آمیر بہت اچھے ڈیش تھے خالد اور آمیر بہت اچھے کیا تھے دوست تھے آمیر درخت پر ڈیش گیا چڑھتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ والی فلندی بلینگ میں آئے گا چڑھتا نمبر تھرڈ پہ باغ میں ڈیش سیپ تھے باغ میں کون سے سیپ تھے لال لال سیپ تھے ٹھیک ہے تھرڈ میں لال لال آئے گا نمبر فور بغیر ازازہ سیپ توڑنا ڈیش ہے گناہ آئے گا فورت میں فائف ہے باغ کا ڈیش آگیا باغ کا مالک آگیا فرسٹ میں دوست سیکنڈ میں چڑھتا تھرڈ میں لال لال فورت میں گناہ اور فائف میں مالک ٹھیک ہو گیا فلندی بلینگس نیکسٹ ہے دروس جواب پر ٹک اور غلط کے سامنے کراوس کا نشان لگائیں برائی سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں یہ دروست ہے اس کے سامنے ٹک لگائیں گے سیکنڈ باغ کے مالک نے ان دونوں کو بہت سارے سیب نہ دیئے یہ غلط ہے تھرڈ ہے اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے یہ دروست ہے نمبر فور خالد آمیر کا بہت اچھا دوست نہ تھا یہ غلط ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے یہ دروست ہے ٹھیک ہے فرسٹ والا ٹک ہے سیکنڈ کروس ہے تھرڈ ٹک ہے فورٹ کروس ہے اور فائف والا ٹک ہے ٹھیک ہو گیا یہ دروست جواب اور غلط جواب پر نشان لگانا ہے جو آگے یہ کالم علف کو کالم بیس سے ملانے کالم علف میں لفظ لکھے ہوئے ہیں باغ میں سیب کا سیب بہت دنیا میں ہر طرف گناہوں سے بچ کر نکلنا تازہ تھے کالم میں لکھا ہوا ہے درخت تھا تقویٰ کہلاتا ہے برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اب فرسٹ پہ ہے باغ میں سیب کا کیا تھا سیب کا ذاری بات ہے درخت تھا وہاں پہ فرسٹ والے کو سیکنڈ کے سامنے جو لکھا ہے درخت تھا اس کے ساتھ میچ کریں گے سیکنڈ ہے سیب بہت سیب بہت تازہ تھے سیکنڈ کو فرسٹ کے سامنے والے کے ساتھ میچ کریں ٹھیک ہے تھرڈ ہے دنیا میں ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہیں تھرڈ کو فور کے سامنے والے کے ساتھ میچ کریں گے دنیا میں ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہیں فورٹ ہے گناہوں سے بچ کر نکلنا تقویٰ کھلاتا ہے فورٹ جو ہے وہ تھرڈ کے سامنے والے کے ساتھ میچ کریں گے ڈائری ورک نوٹ کر لیں بچوں آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے مشکل الفاظ کو بار بار دوھرانا ہے اور اس کی پرکٹس بھی کرنی ہے لکھنے کی ٹھیک ہے اور نوٹس کا جو کام ہے وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور اسے یاد بھی کرنا ہے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹیک کیر بچوں اللہ حافظ